موسیقی کچھ تذکرہ نویسوں اور سیرت نگاروں کی روایت کے مطابق خدا وعدہ لا شریک نے حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو نیک دینت اور صالح فطرت کی دولت سے نوازہ ہوا تھا آپ بچپن ہی سے بری باتوں سے مکمل اجتناب کرتے تھے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے جب آپ تک نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق پہنچا تو آپ نے بلا تعامل لبائک کہا اور کسی ہیل و حجت کے بغیر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تاہم آپ اپنی نابینہ و ضعیف والدہ کی خدمت کی مصروفیت کی وجہ سے کوشش و کاوش کے باوجود حادی کون و مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری نہ دے سکے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل کر سکے مگر جو عشق آپ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے موجزن تھا اس کی حدت و حرارت اور حدت و تمازت حضرت اویس قرنی نے اگرچہ ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا اور مضبوط روحانی رشتہ و واسطہ ہونے کے باعث آپ متحرہ و منزہ سنتوں سے آگاہ و آشنا تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کا قول و فیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اکاسی کرتا اور عشق رسول میں اس قدر عرفہ و علا درجے پر فائز تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت اویس قرنی کو مقام محبوبیت حاصل تھا چونکہ عشق الہی کا انحصار خالصتاً عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور عشق مصطفیٰ کا انحصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطاہرہ اور افعال منعزہ کی پیروی و پابندی پر ہے اس لئے حضرت اویس قرنی نے اپنے اوپر سنت رسول لازمی و ضروری کی ہوئی تھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی عشق مصطفیٰ کی پہلی شرط ہے اور یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے جو عشق الہی کا ذریعہ و وسیلہ اور سلیقہ و قرینہ ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اس حقیقت سے مکمل آگاہ و آشناہ تھے اور اسی پر عمل پیرا ہو کر آپ نے کامیابی و کامرانی کی منازل احسن طریقے سے تیکیم جہاں اللہ تعالی کا بندہ خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار خدا اور رسول کے حکامات کی پیروی میں کرتا ہے وہاں خدا بزرگ و برتر اپنی محبت کا اظہار اپنے بندوں پر بخش شو کرم اور لطف و عنایت کے ذریعے کرتا ہے اور یہ الطاف و اکرام کی بارش ہی تھی کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ولایت و طریقت کے عالی مقام کے حامل تھے یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی ہی تھی کہ حضرت اویس قرنی ہما وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے آپ نماز پنجگانہ کی بابندی کے ساتھ ساتھ نماز تحجد میں بھی کبھی غفلت نہیں برتتے تھے جبکہ رات کا بیشتر حصہ نوافل پڑھنے میں صرف کرتے اور دن کا بیشتر حصہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے حضرت اویس قرنی اکثر روزے سے ہوتے سہری اور افتاری میں زیادہ تر خجوریں اور دودھ استعمال کرتے کچھ مل جاتا تو سہری اور افتاری کر لیتے ورنہ نمک اور پانی سے ہی کام چلا لیتے چونکہ رب کریم کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات میں ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے کہ جب رب کریم سے اس کا کوئی بندہ کوئی بھلائی طلب کرے تو رب وعدہ لا شریک اسے عطا کر دیتا ہے اس لئے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات بھر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے اس دوران جب کبھی نیند آپ پر اپنا اثر دکھانے کی کوشش کرتی تو آپ فوراں فضو کر لیتے اور دو نفل نماز ادا کر کے رب قادر و قدیر سے دعا کرتے یا الہی میں سونے والی آنکھ اور ناب بھرنے والے پیٹ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں مجھے اپنی یاد میں جاگنے اور رونے والی آنکھ اور صبر و توقل والا پیٹ عطا فرما حضرت اویس قرنی کا عبادت اور ریاضت میں انہیم آنکھ اور استقراق اس قدر ہوتا کہ آپ کو گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ تمام رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مست رہتے اور تنہائی و تخلیہ پسند تھے آپ فرماتے تھے کہ لوگوں سے میر ملاب آپ کی عبادت و ریاضت میں وقفے کا باعث بنتا ہے اس لئے آپ کی مقدور بھر کوشش ہوتی کہ آپ تنہائی ہی میں رہیں تاکہ حیات چند روزہ کا کوئی لمحہ بھی رب تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کو صحیح مسلم میں نمائع جگہ دید گئی ہے حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے اوقات و لمحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو فرمانے کے لئے پانی کا انتظام اور احتمام کرتا اور کوئی ضرورت ہوتی تو پوری کرنے کی سعی کرتا ایک دن رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ربیہ تم کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا ربیہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہو تو مانگو میں نے دستبستہ عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میں صرف اور صرف یہی چاہتا ہوں میری سلتجہ و درخواست پر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر نماز کی کسرت سے میری مدد کرو حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان کو اورنا اور بچھونا بنا لیا تھا دن ہو یا رات حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ رب کریم سے لو لگائے رکھتے تھے اور خاص طور پر رات کے لمحات میں تو آپ پر ایک خاص قسم کی وجد کی کیفت تاریح ہوتی آپ کی عبادت و ریاضت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی حرف با حرف اکاسی کرتی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو عبادت کیا کرو کیونکہ یہ گزشتہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے بے شک رات کا قیام رب کریم کی قربت کا سبب بنتا ہے اس سے گناہوں کا کفار آدھا ہوتا ہے رات کی عبادت جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والی اور گناہوں سے روکنے والی ہے